اسلام علیکم جی دوستو میرا نام تابش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو ان دیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کو بہت آسان لفظوں میں بلکل ہی سادہ انداز میں آپ کو سمجھانا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ہوتی ہے شیف کے ہوتی ہے ٹریڈنگ کے ہوتی ہے ٹیکنیکل انیلیسیس کے ہوتا ہے اور آپ کو آپ کو بلکل بیسک سے لے کے یہ چلانا اور سکھانا ہے تاکہ آپ کہیں پر بھی بیٹے ہیں میں ہیں دنیا میں میرے سمجھانے کے طریقے کے ہو کر سمجھ سکتے ہیں آپ بھی ٹریڈنگ کے اندر انویسٹ کر سکیں اور آپ بھی پیسے کما سکیں میری تصویر کے نیچے ڈسکلیمر آ رہا ہے پلیز اس کو غور سے پڑھ لیں اور آج کی ویڈیو میں میں آج کی ویڈیو بڑی سپیشل ہے آج کی ویڈیو میں میں نے جو آپ کو بھی تک سکھایا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک سٹریکٹیجی بتانے والا ہوں جو کہ میں نے یوٹیوب پہ ہی سکھی ہے اور اس کو پھر میں نے اپنے طریقے سے ڈاپٹ کیا اور ایک سٹوڈنگ کے مائنڈ سیٹ سے لے کے میں نے کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس میں اب میں انویسٹ کر کے پیسے کمار ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو بہت سارے گروہ مل جائیں گے ہر کسی کا سکھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر کسی کا بتانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے میرے طریقے کو اس سے شاید آپ اگری نہ کریں میرا طریقہ آپ کو بہت اچھا لگے آپ وہ وہ انسان ڈھونڈیں جس سے آپ کو سمجھانا اچھا لگتا ہے میں کیونکہ ایک سٹوڈنٹ ہوں میں نے ایک سٹوڈنٹ کے طور پر سمجھا ہے تو میں اس کو جس طرح سے میں نے پریسیو کیا اور سٹرگل کر کے اس کو انڈسٹینڈ کیا ہے پھر اس کو سمجھا کہ اچھا یہ تو یہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے وہ میں اس طریقے آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس چینل اس نوٹا جو کہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں آپ کو آپ کی فینانشل فریڈم کا رستہ دکھانا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہاؤس وائف ہے کوئی کی ہے کوئی جوب کرنے والا بندہ ہے کسی ہر طرح کا انسان ٹریڈنگ کر سکتا ہے اور اگر آپ ایک اچھے سسٹم میں رہے کے ٹریڈنگ کریں تو آپ پیسے لوز نہیں کرتے آج کے ٹاپک میں چلتے ہیں لیکن جو بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اپنی رسپونسیبیلٹی پہ اور پریکٹس کے بغیر نہیں بلا وجہ پیسے نہیں پھینکنے آپ کو پتا ہو آپ کیا کر رہے ہیں یہ میری ویڈیوز ہیں جو ٹیکنیکل انالیسز کی ویڈیو میں سائٹ پہ یہاں پہ ٹی اے لکھا ہوتا ہے یہ پلیلیس بھی میں نے بنا دیا اس کے انتے جا کے ویڈیوز دیکھیں لرننگ ٹریڈنگ اور بڑی ہی سمپل سمپل آسان طریقے سے بتا رہا ہوں یہ رسائی سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بتا ہی ہے میں آپ کو رسائی کی آپ کو سٹریٹیجی دینے لگا ہوں اچھا جی چارٹ پہ چلے جاتے ہیں ایک میں سے وعدہ کریں دو وعدے بلکہ جب آپ یہ سیکھ لیں تو آپ کم از کم پچیس سے پچاس چارٹ پہ جا کے پریکٹس کریں گے پھلے پریکٹس کریں گے پریکٹس کریں گے پریکٹس کریں گے پھر اپنا ریل پیسہ لگائیں گے جب آپ کو کانفیڈنس ہو جائے گا جب آپ کو واقعی سمجھ آجے گا کرنا کیا ہے دوسری بات پلیز میری ویڈیوز کو شیئر کریں پلیز تاکہ ان لوگوں تک ہی ویڈیوز پہنچ سکیں تاکہ اور لوگوں کا فائدہ ہو سکیں کہ میں یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگ شیئر کریں گے تو اس میں آپ بھی سواب میں کامل ہو شامل ہو لوگوں کو میرا تو دیکھیں چینل گرو کرے گا ہی کرے گا لیکن آپ اس میں میری ہیلپ کر سکتے ہیں اچھا جی ٹیکنیکل کی میری ویڈیوز دیکھ لیں جا کے پہلے سارے آپ کو سارا انٹرویس سمجھ آجائے گا سب سے پہلے یہاں کرنا ہے ٹو دی پوائنٹ اب چلتے ہیں کتنے منٹ کی ویڈیو ہوگی ٹو دیکھ تو یہ بڑا میرے پر پریشن ڈال گیا ہے تین منٹ کی ویڈیو ہوگی لیکن یار یہ ٹیکنیکل کی ویڈیوز نہ ایسی ہوتی ہیں پلیز اس میں ذرا سمجھیں اب یہ سٹپ سمجھ لیں آپ سب سے پہلے آپ نے ویکلی چارٹ کے اوپر ویکلی ٹائم لائن کے اوپر چارٹ کھولنا ہے تو یہاں پر ہم جائیں گے ہم کہیں گے یہ والا چارٹ مجھے اس کو میں ہائٹ یہاں پر ہم جائیں گے ہم کہیں گے یہ والا چارٹ مجھے ویکلی دکھا دو ٹھیک ہے ویکلی آپ نے چارٹ کھولنا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ نے آن کرنی ہے موونگ ایبریج 50 کالنے 44 کالنے ادھر میں نے 44 کی ہے کیونکہ مجھے جس نے سکھایا اس نے 44 موونگ ایبریج آن کی ہے ٹھیک ہے جی موونگ ایبریج 44 موونگ ایبریج اپ ٹرینڈ ہونی چاہیے 44 موونگ ایبریج اپ ٹرینڈ ہونی چاہیے کون سے چارٹ پہ ویکلی چارٹ پہ believe me میں اپنی real trade کے اندر اس کے اوپر mistake کرتا رہا ہوں کہ میں جو موونگ ایبریج تھی وہ میں ڈیلی چارٹ پہ دیکھ رہا تھا وہ نہیں کرنا 44 موونگ ایبریج کہاں پہ ہونی چاہیے اپ ٹرینڈ میں ویکلی چارٹ پہ موونے موون سے بولیں اپ ٹرینڈ ویکلی چارٹ 44 موونگ ایبریج دو سٹیپ ہوگئے تیسرا سٹیپ ہے جی آپ نے ایک ایرو ڈرو کرنا یہ سارے ایرو ہی آگئے ہیں تیسرا تیسرا ہے جی آپ نے ایک ایرو ڈرو کرنا یہ سٹیپ انہوں نے نہیں سکھایا یہ میں نے اپنی طرح سے ڈالا ٹھیک ہے نا جی ایسے کر کے اپنے ایرو ڈرو کرنا ٹھیک ہے جی ہو گیا ایرو ڈرو اب ایسے کر کے وہ چھوٹے ایرو ڈرو اس کو چھوڑ دیں بھی ان کو نہیں دیکھنا بلکل بھی بلکل بھی نہیں دیکھنا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک ایرو ڈرو کر دیا بڑے والا اب آپ نے کیا کرنا جی سب سے پہلا سٹیپ تھا ویکلی چارٹ دوسرا سٹیپ 44 موونگ ایبریج تیسرا سٹیپ وہ جگہ ڈونڈنی ہے آپ نے دیکھنا کہ 44 موونگ ایبریج اپ ٹرینڈ ہے یا نہیں اگر اپ ٹرینڈ نہیں ہے اسی وقت چھوڑ دیں گے دیکھیں 44 موونگ ایبریج ڈونڈرینڈ ہے نہیں یا یہ شہر انٹرسٹیڈ نہیں یہ اس کے یہاں پر اپ ٹرینڈ ہے یہاں پر ڈونڈرینڈ ہے نہیں نہیں یہ ویلی سٹریٹیجی دنی چلے گی جس سٹریٹیجی کے ساتھ جڑنا ہے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے پلیس میں یہ دیکھتا تھا تیکنکل انیلسیس کی ویڈیو میں بھائی وہ بار بار اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ غلطی نہ کر دیں موونگ ایبریج ٹرینڈ ہوئی ہے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ویکلی چارٹ میں نکالا ہوا ہے موونگ ایبریج اپ ٹرینڈ ہے یہاں پر ایک منہ ارو یہ دیکھیں اپ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے جب اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے ہم واپس اپنے اس والے چارٹ میں آگے اس والے چارٹ میں ہم آگے اب کیا کرنا ہے چوتھا سٹیپ آپ نے اس چارٹ کو ڈے کرد کر دینا ہے ہو گیا ڈے میں کنورٹ ہو گیا ڈے میں کنورٹ اب اب اگر آپ کی پرائس اب بھور سے سننے والی بات یہاں پر آر ایس ای آ رہی ہے یہ جو ویڈیو بنائی تھی پلیز جا کے آر ایس ای کی دیکھیں تاکہ آر ایس ای سمجھ آجائے آپ کے خاند دماغ میں ڈال دی میں نے وہ آر ایس ای اتنی سانتری کے لیے سمجھائی پلیز جا کے دیکھیں اس طرح سکھا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو اس طرح سکھا رہا ہوں جیسے ایک سٹوڈن کا مائنڈ سیٹ پریسیو کرتا ہے جسوں کو اور پھر اس کو پریکٹیکل ہی کرتا ہے اس لیے پلیز آپ کو بہت گروہ ملیں گے میرے سے بڑا اچھا اچھا سمجھانے والے ہیں اور بڑے ان کے کونسٹ بھی کلیر ہیں لیکن میں نے آپ کو سمجھا ہے بالکل آپ کے لیول پہ جا کے کیونکہ میں بھی آپ کے لیول ہوں بھائی میں کوئی گروہ نہیں ہوں آجاتے ہیں ادھر میں کہیں گے ہمیں ویڈیو لمحی کری جا رہے ہیں سسپنس ڈال پایا ہے نہیں کر رہا ہوں میں سٹریس کر رہا ہوں صرف آپ کو یہ دیکھیں جہاں جہاں پر اب غور سے بات سننے والی ہے ویکلی چارٹ پر نہیں ہوں سلیکشن کہاں پہ کی موونگ ایوریج کا اپ ٹرینڈ میں نے کہاں پر دیکھا ویکلی چارٹ پہ وہ کرنے کے بعد میں آیا ڈیلی چارٹ پہ ڈیلی چارٹ پہ آنے کے بعد میں نے اپنی موونگ ایوریج بند کر دی بند کر دی اپنی چاہیے موونگ ایوریج اب اگر میری پرائیس آر ایس آئی کے اندر 40 آر ایس آئی کی جو انسی لائن ہے اس سے سپورٹ لے کے اوپر جا رہی ہے اس کے قریب ہے اس کو تچ ہوئی ہے یا تچ لے کے اوپر جا رہی ہے تچ ہوئی ہے تو ویٹ کرنا اوپر جانے کانفرمیشن کا ابھی اگر تچ ہوئی ہے تچ ہوئی ہے بھی لائٹ تو ابھی نہیں کرنا کچھ تچ ہوگے اگلی کینٹل بنی اور اوپر جائی گئی گئی ہے کانفرمیشن آئی ہے تو پھر یعنی کہ اس کو بولتے ہیں سپورٹ لینا اس پوائنٹ سے کہ وہاں سے پیسے پہ پرائیس گئی لیکن اس سے نیچے نہیں گئی ادھر سے واپس موڑ گئی اوپر تو یا اس کے قریب ہے نیچے سے آ رہی ہو پر لیکن اس کے قریب ہے ٹھیک ہے تو تو آپ انٹر ہو سکتے ہیں تو آپ انٹر ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہاں کہاں پہ انٹری بان رہی تھی ہے میں آپ کو میں آپ کو ایک اگزامپل بھی کر کے دکھاؤں گا لیکن یہ گوھر سے دیکھیں سمجھنے والا پوائنٹ آ گلتی کریں گے تو یہ سٹریٹیج نہیں آئے گیا آپ کو یہ دیکھیں یہ نیچے سے آ رہی تھی یہ ایرو لگایا ہوا تھا اپ ٹرینڈ میں آئی یعنی اسی زون میں نیچے سے آ رہی تھی کو ہی پرائنٹل کی پرائنس سمجھنے بات کو یہ دیکھنگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ RSI کے قریب سے ہوگے واپس موڑی ہے تو یہ والی چین لگistry آپ کی اینٹری بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے کیسے پرائس اوپر گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کریب آئی تھی واپس موڑیا پرائس اور آپ کی اینٹری بنی ہے اس کے بعد کیسے پرائس اوپر گئی ہے۔ یہ دیکھیں ہم ہم ام سوری یار میرے موں میں کچھ آ رہا ہے یہ رکھیں یہ کونسی کینڈل ہے شوٹنگ سٹار ٹھیک ہے جی آہ ام سوری یار میں بہت ایریٹیڈ کر رہا ہے ہم ایک من اچھا دیپ یہ دیکھیں شوٹنگ سٹار شوٹنگ سٹار کے بعد بیسکلی وہ اکتا کیا ہے بیسکلی پرائس نیچے جاتی ہے لیکن ادھر دیکھیں کیا تھا کیا تھا ادھر میرا رسائی والا جا کے ویڈیو سمجھیں دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا سمجھ آئے گا اوور شولڈ اور اوور بولٹ میں نے کیا بات کی تھی یہ دیکھیں اس کے بعد ایک گرین کینڈل بنی یہ انٹری بنی ہے آپ کی اچھا جی آگے آجیں آگے آجیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رسائی سے 40 سے نیچے سے اوپر آری ہے پرائس یہاں پر آئی یہ انٹری ہے آپ کی اوپر جا رہی واپس دوبارہ ایک یہ انٹری آئی اگلے شیئر پر چلتے ہیں اور کوئی شیئر میں اس طرح سے ڈراؤ کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو ڈراؤ کر کے بھی دکھاؤں گا فکر نہ کریں آپ یہ دیکھیں اے تھوڑی سی ویڈیو کو دیکھ لیں میں اگزمپلز آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے میری بات ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بنائی ہوئی ہے یہ ویکلی چارڈ میں گئے ویکلی چارڈ میں جا کے موونگ ایوریج کون کیا دیکھا موونگ ایوریج اپ ٹرینڈ میں ہے بہت اچھی بات ہے اپ ٹرینڈ میں ہے ایک ایرو لگا دیا ٹھیک ہے جی یہ سیکھنے کے لیے لرننگ کا بتا رہا ہوں آپ کو پیچھے ٹرینڈ میں تو نہیں نہ کریں گے آپ ٹرینڈ پھر آپ ڈیلی اب در دیکھیں رسی ویکلی چارڈ میں کیسے دکھ رہی ہے کدھر گئی ہوئی ہے اب آپ ڈیلی چارڈ میں جائیں گے ڈیلی چارڈ میں جا کے اپنا موونگ ایوریج بند کر دیں گے اور جہاں جہاں پر پرائیس نے رسی کے اندر 40 کے اوپر یا 40 کے پاس سپورٹ لیا ہے ہے تو وہاں پر انٹری بنتی ہے ادھر سے پھر آپ دیکھیں پرائیس کیسے اوپر جا رہی ہے it is working every time کھلا ہے look at look at this look at this look at this یہ انٹری یہ سپورٹ لیس نے 40 کے پاس سے پرائیس اوپر گئی ادھر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں حالانکہ ریڈ کینڈل ہے ٹھیک ہے اور شوٹنگ سٹار کی طرح یہ دیکھیں یہ 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 یہاں پہ اور RSI کو ٹاچ کر کے اوپر گئی گرین کینڈل بنی اوہ گئی پرائیس اوپر ایک ٹریڈ کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں ایک ٹریڈ کر کے دکھاؤں آپ کو practical ٹریڈ کر کے دکھاؤں ہم کہتے ہیں کہ یہ میری انٹری ہے یہ دیکھیں اس والی کینڈل کے اوپر ہوں اور یہ دیکھیں اوپر گرین نمبر دیکھیں گرین نمبر کیسے دکھا جا رہا یہ دیکھیں گرین نمبر یہ candle ہے یہ green number کیا دکھا رہا ہے 47 opening ہے closing دیکھیں closing دیکھنے ہے 48.6 48.6 یہ closing ہے ہم 48.6 لے لیتے ہیں اپنی closing اپنے calculator میں جاتے ہیں 48.6 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں مجھے واپس لے کے جائے اور اس والی candle پہ کام کر رہے ہیں یہ ہماری entry ہے اس کی جو lowest price تھی دیکھیں اس candle کی lowest کیا تھی 47.4 اس سے پچھلے والی کیسے زیادہ low تھی نہیں تو پھر ہم 47.4 یعنی کہ اس سے پیچھے دو candles میں سے اگر اس سے زیادہ کوئی low ہے تو وہ لے لیں ورنہ اس کی low لیں یعنی کہ اس سے پیچھے دو candles جس کی سب سے زیادہ low ہے وہ لینی ہے stop loss کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی candle میں lowest یہ دیکھیں اوپر یہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر نمبر ٹھیک ہے جب میں اس کے اوپر کرسل لے کے جاتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے 47.40 جس کینڈل کے اوپر میں entry مار رہا ہوں وہ ہے 47.40 ٹھیک ہو گیا جی اب کیا کہے گا جی میں اس والی شیئر میں میں اس والی ٹریڈ میں میکسیمم جونسا نا پانچ سو لوس کرنے کے لیے تیار ہوں اس سے زیادہ میں لوس نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو اب وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اپنا آرڈر پلیس کر دینا ہے جا کے آرڈر پلیس کر دینا ہے جا کے دیکھیں میری یہ ویڈیو میں نے کیسے رات کو دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ والی ویڈیو میں نے کیسے رات کو گیارہ بجے بیٹھ کے ٹریڈ کی تھی یہ دیکھیں گیارہ گیارہ بجے صبح اٹھ کے آپ نے اپنا آرڈر پلیس کر دینا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں آرڈر پلیس کرنا ہے 48.7 پہ میں خرید دوں گا یا کہتے ہیں چلے جی میں 49 پہ خرید لوں گا ٹھیک ہے جی یا آپ کہتے ہیں اچھا یار to be on safe side میری جو انسی اس candle کی high تھی 49.10 تھی یہ دیکھیں 49.10 یعنی کہ یہ جو wick کہنا 49 تک گئی تھی ہم 49.10 انٹر کرتے ہیں اپنی candle کی high of candle height of candle 49.10 ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں وہ کہتا ہے 49.10 اور 47.10 یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اب آپ نے 217 شیر خریدنے کیونکہ 217 شیر میں اگر آپ کا stop loss ہے 2 آنا تو پھر 500 آپ lose کریں گے تو stop loss کتنے پہ لگانا آپ نے 2.3 نہیں stop loss آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں entry کر رہے ہیں شیر بائی کریں گے 49.2 پہ شیر کا stop loss لگے گا 46.9 پہ اور شیر کا جو target ہے جو sell کریں گے آپ وہ آپ لگائیں گے 53.8 پہ یہ تینوں چیزیں آپ ایک ہی time پہ بیٹھ کے set کر کے اٹھیں گے اس کے بغیر آپ desk سے اٹھیں گے نہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کہا جی ٹھیک ہے ہو گیا یہ یہاں پر ہم نے entry کر دی ہے اب ہم نے کتنے میں لگایا اپنا بیچنا کتنے کا ہے 53.8 کا یعنی کہ اب میں یہاں پہ data کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ 58.3 تک نہیں گیا وہاں سے گر گیا اس میں ہمارا اس والی trade میں ہمارا stop loss ہٹ ہوگا میں بتاؤں کیوں ہوگا یہ دیکھیں یا پھر ہم اپنا تھوڑا سا کیونکہ ہمارا stop loss کی ہٹنا وہ بہت لمبی ہوگی میں کہتا ہوں جی entry یہ ہے میں target اپنا نہ کر دیتا ہوں 50 target میں کر دیتا ہوں 1 to 1 کا 2 1 کا ٹھیک کیا دی تو میں 51 پہ exit کر لیتا ہوں 1 2 2 کی یعنی 1 روپیہ لگا تو 2 روپیہ کماؤں گا 1 روپیہ کما گا ٹھیک ہے 1 روپیہ لگا تو 3 روپے جی میں آئیں گے اس میں 3 روپے جی میں آئیں گے اس میں 2 روپے جی میں آئیں گے ٹھیک ہے یہ میں بتاؤں گا risk to reward یہ پہ میں نے اس لئے کی کی میرے stop loss کی height بہت لمبی ہوئی تھی ٹھیک ہے 1 to 1 ہو گیا stop loss 56 پہ اب آپ آجیں جی ادھر آجیں اب ہم نے کتنے میں دکھا رہا یہ کہ آپ کا target 51 پنٹ 5 میں ہو جائے 51 پنٹ 5 میں دیکھیں یہ ہے یہ 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 میرا یعنی کہ یہ سے چلے گا 51 پنٹ 5 میں میرا جون سا ہے یہ 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 میرا gain ہو جائے گا اب مجھے بتائیں کہ یہ پرائیس گئی ہے تو مارا stop loss یہ مارا stop loss دیکھیں یہ پرائیس گئی ہے اوپر یہ پرائیس گئی ہے اوپر نیچے آئیے تھوڑی سی پھر گئی ہے اور مارا target achieve ہو گیا stop loss کو touch نہیں ہو اس کا مطلب ہے یہ trade ہم جیت جائیں گے ایک اور دکھاؤں کہ آگے چلوں بور ہو گئے already 17 minute کی ویڈیو ہو گئی ہے تو اس کو بند کرتے ہیں ایک اور آپ کو example دکھا دیتا ہوں scratch سے بنا کے آپ نے جو practice کرنی ہے نا وہ یہ کرنی ہے weekly chart میں گئے weekly chart میں سب سے پہلے جانا ہے پھر اس کے بعد دیکھنا ہے up trend ہے کہ نہیں ہے up trend ہے پھر آپ نے weekly chart کو day میں convert کرنا ہے اور نہیں پہلے week دیکھیں ایک point miss کار گے نا weekly chart میں جانا ہے اس کے بعد آپ نی average on کرنی ہے moving average up trend کر دینی ہے اب آپ دیکھیں entry بنتی یہ جہاں پہ entry بنتی تھی میری یہ دیکھیں جب rsi کے ساتھ support لے کے price اوپر گئی اب کروں گا entry ہالانگے green ہے یہاں پہ کروں entry نہیں اس strategy کے مطابق نہیں اس کی practice کریں اس کی practice mix کی ہیں یہاں پہ ایک ہم نے confirm کی a moving average up trend میں ہے weekly میں جی ہے ڈیلی میں کیا price نے rsi 40 سے support لی ہے جی لی ہے that's what we did میرے خیال رکھے خوش رہے میرے خیال سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں can trade like that also but practice at least on 40 50 charts point out پچھلے data میں جا کرنے کی کوش کریں کیسے آپ کر سکتے ہیں اپنا بہت الا خیال رکھیں خوش رہی میرے دعا کر دیں اور اس ویڈیو کو پلیز شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ